موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آسان علاج اور میں ہوں زیادہ محترم ناظرین آج میں آپ کو عبی جوب آنے کا طریقہ بتاؤں گا یہ ہمارے جسم کے لیے ایک بوسٹر کا کام کرتا ہے جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غزہ تھی سوہبہ کرام بکسرت سے اس کا استعمال کیا کرتے تھے اس کے استعمال سے انسان بہت کم بیمار ہوتا ہے آج میں آپ کو اس کے بنانے کا طریقہ بتاتا ہوں یا آپ کے سامنے جو کا دلیا پڑا ہوا ہے آپ جو لے لیں انہیں کوٹ کے چھوٹ چھوٹ ٹکڑوں میں کوٹ لیں سب سے پہلے میں آپ کے فوائد بتاتا ہوں پھر اس کا بنانے کا طریقہ بتاؤں گا اور استعمال کا طریقہ بھی یا آپ کے جو شوگر کو کنٹرول کرتا ہے کولیسٹرول اور ٹرائی گلیسٹرائیڈز بغیرہ ان کو مکمل طور پر جسم سے ختم کا دیتا ہے کیونکہ جو میں فیض وغیرہ بہت کم ہوتے ہیں جب اس میں فیض کم ہوتے ہیں تو یہ مطافے کو بھی ختم کرتا ہے لیکن آہستہ آہستہ یہ آپ اپنی زندگی کا ایک معمول بنا لیں یہ بہت اچھی چیز ہے انشاءاللہ آہستہ آہستہ مکمل طور پر مطافہ بھی اس سے ختم ہو جائے گا کیونکہ اس میں فیض وغیرہ نہیں ہوتی اس لیے دل کو بہت مضبوط کرتا ہے مردوں کی خاص کمزوری کا بھی یہ آہستہ آہستہ مکمل طور پر خاتمہ کر کے مکمل انسان بنا دیتا ہے میتہ اور نظامِ نہزام کو درست کر دیتا ہے تضابیت کا مکمل خاتمہ کر دیتا ہے ہمارے جسم میں فری ریڈگلز پیدا ہوتے رہتے ہیں جو ہمیں بڑاپے کی طرف لے جاتے ہیں اگر ہم آپ کے جوہ کا استعمال کرتے رہیں تو کم از کم دس سال تک بڑاپے کو رکا جا سکتا ہے اتنی بہترین یہ چیز ہے آپ نے سیرت نبی سلسن کا اور صحابہ کی سیرت کا مطالعہ کیا ہوگا تو وہ اس سال کے ہو کر بھی جہاد میں تنوار ایسے چلایا کرتے تھے جیسے نوجوان چلاتے ہیں صرف اس جوہ کی استعمال کی وجہ سے کیونکہ گندم وہاں بہت کم وہاں کرتے تھے جوہ کا استعمال انسان کو بہت مضبوط بنا لیتا ہے اسی طرح اگر کسی انسان کا پشاب جل کے رہتا ہو یوٹی آئی کے مسائل ہوں تو یہ بھی انساءاللہ اس سے حل ہو جاتے ہیں یہ ابے جوو بالوں میں چمک پیدا کرتا ہے حدیوں کو مضبوط کرتا ہے داعت مضبوط ہو جاتے ہیں اس کے آبے جوو کو پینے سے قوت مدافت جو ہے انسان یہ بہت بڑھ جاتی ہے اور جب قوت مدافت بڑھ جاتی ہے تو پھر انسان بہت کام بیمار ہوتا ہے اسی طرح یہ بچوں کو بھی اسی طرح مفید ہے جس طرح بڑوں کو یا بوڑوں کو اس کے فائدہ حثر ہوتے ہیں جو بچے سوکنے کا شکار ہوں کمزور ہوں جن کی حدیان کمزور ہوں تو ان کو یہ آپ ضرور پلائیں یہ پورے جسم کے لئے ایک بوستر کی حصیت رکھتا ہے اب میں آپ کو اس کے بنانے کا طریقہ بتاتا ہوں یہ ایک عام نارمن کپ ہے اس میں بھی یہ پڑا ہوا ہے جو ہے یہ پونہ کپ آپ نے لے لینا ہے اتنا اتنا رات کو شام کو اس میں چھ سات گلاس پانی آپ نے ڈال دینا ہے اور اسے ہلا کر رکھ دینا ہے فریج میں رکھ دیں یا کہیں باہر رکھ دیں صبح اسے نرم بلکل آنچ پہ پاندس میٹ تک آبالنا ہے بلکل نرم آنچ پہ الکال کا اوبلتا رہے دس میٹ کے بعد اسے تھنڈا ہونے دیں اور اسے پون لیں پوننے کے بعد دو لیمو آپ اس میں چھوڑ دیں اگر آپ نے شہد استعمال کرنا ہے تو شہد ملا لیا کریں اگر نمک استعمال کرنا ہے تو ہلکا سا نمک ملا لیں یہ چھے گلاس جو اینہ آپ نے دن میں پی جئے دیں دوسرے دن شام کو پھر آپ نے بھگو دینا ہے صبح آپ نے پھر اسی طرح تیار کرنا ہے اسی طرح یہ آپ روزانہ تیار کریں انشاءاللہ اس کا فوید تو آہستہ آہستہ آپ پہ ظاہر ہو گئے لیکن جب آپ اس کے فوید دیکھنا شروع کر دیں گے آپ کا جسم ان بیماریوں سے پاک ہونا شروع ہو جائے گا فری گرڈگیلز کا خاتمہ ہو جائے گا میتہ درست ہو جائے گا دانت مضبوط ہوں گے دل مضبوط ہوگا تو آپ انشاءاللہ اسے ایک اپنی عبد بنا لیں گے کیونکہ اس کا کوئی نقصہ نہیں ہے کوئی سائیڈ ایفیکس نہیں ہے یہ مٹاپے کو بھی آہستہ آہستہ ختم کر دے گا دل مضبوط کر دے گا کیونکہ ہمارے جو بزرگان گزرے ہیں ان کی یہ گزا کا بہت بڑا حصہ رہا ہے آپ نے سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کے اعلان سے پہلے جایا کر تھے گھر حرام میں تو آپ جوگ ستو ہی ساتھ لے کر جایا کرتے تھے یہ انسانی جسم کے لئے بہت بڑا بوسر ہے یہ ٹوناپ کر دیتا ہے ساری جسم کو جسم کے ایک ایک حصے کو یہ درست کر دیتا ہے اس لئے آپ اسے ضرور بنائیں اور اپنی خوراک کا ایک حصہ بنا لیں پانی تو آپ نے پینا ہی ہے کوئی اتنا مہنگا نہیں ہے کہ جب بہت مہنگا ہو اگر آپ شاید اس کے ساتھ میٹھا کر لیں تو یہ بہت بہتر ہے جو لوگ میٹھا پسند نہیں کرتے وہ ہلکا سا نمک ڈال لیں انشاءاللہ بلد پریچر کنٹرول میں رہے گا شگر کنٹرول میں رہے گی میدے کی تضابیت کا خاتمہ ہو جائے گا پھر ہی ریڈی گرز کا خاتمہ ہو جائے گا نظامی نظام یوٹی اے کی مسائد پشاپ کا جل کا رانہ بالوں کی چمک دمک دیکھیں گے کیسی ہو جاتی ہے شیرہ آپ کا بہترین چمکدار ہو جائے گا سرخ ہو جائے گا کیونکہ یہ خون کے سرخ سیلز کو بھی پیدا کرتا ہے اس لیے آپ اپنے اسے ہڑا کا شب نہ لیں پانی پینے کے بجائے سے یہی پانی استعمال کریں انشاءاللہ اس کے بہت سے فوائد حاصلوں کے جب آپ کو فوائد کا پتا چلے گا تو پھر آپ انشاءاللہ سے چھوڑیں گے نہیں اپنے دعا میں یاد رکھیں اور اسے جہور برائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ